دوسرا تباریخ دوسرا باب اور سلمان نے ارادہ کیا کہ ایک گھر خداون کے نام کے لیے اور ایک گھر اپنی سلطنت کے لیے بنائے اور سلمان نے ستر ہزار بار بردار اور پہاڑ میں اسی ہزار پتھر کاٹنے والے اور تین ہزار چھے سو آدمی ان کی نگرانی کے لیے گن کر ٹھہرا دیے اور سلمان نے سور کے بادشاہ ہو ریم کے پاس کہلا بھیجا کہ جیسا تُو نے میرے باپ دعوت کے ساتھ کیا اور اس کے پاس دیودار کی لکڑی بھیجی کہ وہ اپنے رہنے کے لیے ایک گھر بنائے ویسا ہی میرے ساتھ بھی کر میں خداون اپنے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بنانے کو ہوں کہ اس کے لیے مقدس کڑوں اور اس کے آگے خوشبودار مسالحہ کا بخور جلاؤں اور وہ ثبتوں اور نئے چاندوں اور خداوند ہمارے خدا کی مکرہ عیدوں پر دائمی نظر کی روٹی اور صبح اور شام کی سوختنی قربانیوں کے لیے ہو کیونکہ یہ ابتک اسرائیل پر فرض ہے اور وہ گھر جو میں بنانے کو ہوں عظیم الشان ہوگا کیونکہ ہمارا خدا سب معبودوں سے عظیم ہے لیکن کون اس کے لیے گھر بنانے کے قابل ہے جس حال کے آسمان میں بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی وہ سما نہیں سکتا تو بھلا میں کون ہوں جو اس کے حضور بخور جلانے کے سوا کسی اور خیال سے اس کے لیے گھر بناؤں سو اب تو میرے پاس ایک ایسے شخص کو بھیج دے جو سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے کے کام میں اور ارگوانی اور کرمزی اور نیلے کپڑے کے کام میں ماہر ہو اور نکاشی بھی جانتا ہو تاکہ وہ ان کاریگروں کے ساتھ رہے جو میرے باپ داؤد کے ٹہرائے ہوئے یہودہ اور یروشلم میں میرے پاس ہیں اور دیودار اور سنوبر اور سندل کے لٹھے لبنان سے میرے پاس بھیجنا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تیرے نوکر لبنان کی لکڑی کاٹنے میں خوشیار ہیں اور میرے نوکر تیرے نوکروں کے ساتھ رہ کر میرے لیے بہت سی لکڑی تیار کریں گے کیونکہ وہ گھر جو میں بنانے کو ہوں نہائیت آلی شان ہوگا اور میں تیرے نوکروں یعنی لکڑی کاٹنے والوں کو بیس ہزار کر صاف کیا ہوا گے ہوں اور بیس ہزار کر جو اور بیس ہزار بت میں اور بیس ہزار بت تیر دوں گا تب سور کے بادشاہ ہو رام نے جواب لکھ کر اسے سلمان کے پاس بھیجا کہ چونکہ خداوند کو اپنے لوگوں سے محبت ہے اس لیے اس نے تجھ کو ان کا بادشاہ بنایا ہے اور ہو رام نے یہ بھی کہا خداوند اسرائیل کا خدا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا مبارک ہو کہ اس نے دعود بادشاہ کو ایک دانا بیٹا فہم و مرفت سے معمور بکشا تاکہ وہ خداوند کے لیے ایک گھر اور اپنی سلطنت کے لیے ایک گھر بنائے سو میں نے اپنے باپ ہو رام کے ایک خوشیار شخص کو جو دانش سے معمور ہے بھیج دیا ہے وہ دان کے بیٹوں میں سے ایک عورت کا بیٹا ہے اور اس کا باپ سور کا باشندہ ہے وہ سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور پتھر اور لکڑی کے کام میں اور ارگوانی اور نیلے اور کرمزی اور کیتانی کپڑے کے کام میں ماہر اور ہر طرح کی نکاشی اور ہر قسم کی سنت میں تاکھ ہے تاکہ تیرے ہنرمندوں اور میرے مخدوم تیرے باپ دعود کے ہنرمندوں کے ساتھ اس کے لیے جگہ مقرر ہو جائے اور اب گہوں اور جو اور تیل اور میں جن کا میرے مالک نے ذکر کیا ہے وہ ان کو اپنے خادموں کے لیے بھیجے اور جتنی لکڑی تجھ کو درکار ہے ہم لبنان سے کاٹیں گے اور ان کے بیڑے بنوا کر سمندر ہی سمندر تیرے پاس یافہ میں پہنچائیں گے پھر تو ان کو یروشلم کو لے جانا اور سلمان نے اسرائیل کے ملک کے سب پردیسیوں کو شمار کیا جیسے اس کے باپ دعود نے ان کو شمار کیا تھا اور وہ ایک لاکھ ترپن ہزار چھے سو نکلے اور اس نے ان میں سے ستر ہزار کو بار برداری پر اور اسی ہزار کو پہاڑ پر پتھر کاٹنے کے لیے اور تین ہزار چھے سو کو لوگوں سے کام لینے کے لیے ناظر ٹھہرایا